آلوگ جی اب مان لیا جائے ملکارجن کھرگے ادھیاکش بنیں گے انڈیا گٹپندن کے اور نتیش کمار سیونجک ہماری خبر تو یہی کہہ رہی ہے کہ بس ورچول بیٹھک میں فیصلہ ہونا باقی ہے آلوگ جی مانا جی آپ کے کارکرام کا نام گاشتر کی بات آج مجھے لگا اٹکلوں کی بات کارکرام کا نام کیوں نہ ہو نہیں اٹکلیں اٹکلیں لگا رہے ہیں آپ اتنی سارے یہ ایسا ہو جائے گا پھر ایسا ہو جائے گا پھر سترہ سترہ سیٹیں چلی جائیں گے دیکھیں انڈیا گٹپندن میں سو بھاک ہے کہ نتیش کمار جی نے سب سے پہلے شروعات کی دی اور پورے گٹپندن کو جوڑنے کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے نتیش کمار جی کی پہل اور نتیش کمار جی نے گٹپندن میں کئی بار یہ آواز بھی اٹھائی کہ بھائی سب کو سپیڈ پہ چلنا چاہیے سب کو آگے بڑھنا چاہیے تو آج کیا فیصلہ ہوگا کیسے نہیں ہوگا میرے پاس آدھیکاری جانکاری نہیں لیکن اتنا ضرور ہے نتیش کمار جی ایک اچھی بھومی کامے رہیں گے اور تمام گھٹک دلوں کے سہیوک سے سہمتی سے سب لوگوں کی سہمتی سے ہی سارے نرنے لیے جائیں گے وہاں بی جی بی کی طرح نہیں ہوگا کہ انڈیا کی میٹنگ اگر انڈیا کی میٹنگ ہوئی چار پانچ سال سے پتہ ہی نہیں تھا وہاں پر کون سہی ہو جائے کہ کون میری نہیں لیکن اب تو علوگ جی وہاں تو حالت یہ ہے کہ جس کی اب تو سمیہ بچا نہیں ہے نیا سال شروع ہو گیا ابھی چناو کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی ٹائم کتنا بچا ہے لیکن مانک جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سمیہ کم ہے اور میں بتا دوں آپ کو یہ منچ ویسا نہیں ہے کہ میں ساری تیاریوں کی بتاؤں لیکن اندر کھاتے انڈیا کٹ بندن کی تمام چیزیں بہت سویڈ پر چل رہیں گے تمام بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور اس میں تمام نرنے بھی لیے جا رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج آپ کے سامنے ایک بڑا نرنے آپ کے سوطر بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے کیونکہ میرے پاس عادی کاریت جانکاری نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اچھے نرنے اور سپیڈ بھی بڑھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے دیش کے اندر آج بی جے پی نے تو نعرہ بھی دے دیا تیسری بار موڈی سرکار اب کی بار چار سپا ان کی تو سرکاری ناروں کی سرکار ہوتی ہیں اگر وہ دوہزار چودہ کے اپنے نارے خود یاد کر لیں گے تو ان کو خود سویم لجہ آ جائے گے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار بہت ہوا مہلاؤں پر اتی اچار اب کی بار ان کی سرکار اچھے دن آئیں گے مہنگائی مہلہ اتی اچار کسانوں کے اچھے دن سب آگئے ہیں تو ان کی نعروں کی ہی ان کے پاس اتنت رہ کے نعرہ اچھا لیے اور نعروں کے ساتھ دیش کی جنتہ کو بھرمت کیجئے ارے بھئی دس سال ہو گئے اب بتائیے کس چیز پر کیا کیا کام کیا اس کے اوپر ووٹ مانگئے نا اب کی بار پھر موڈی سرکار اب تیسری بار موڈی سرکار کیا کارن ہے کہ موڈی سرکار آئے کیا کام کیا آپ نے کہ موڈی سرکار آئے وہ بتائیے نا آپ کیول اور کیول جنتہ کو گم رہا کر چار سو تو سمبھم نہیں لگ رہا نا چار سو تو سمبھم نہیں لگ رہا نا آپ کو دیکھیں مجھے لگتا ہوں پانچ سو کا نعرہ لگائیں وہ چھے سو کا نعرہ لگائیں موڈی جی کو جب چھے سو آٹھ سو کرون لوگ بوٹ دے سکتے ہیں تو نعرہ بھی کوئی بھی لگ سکتا ہے میرا ماننا ہے کہ آج مددوں پر بات ہونی چاہیے یہ وہی موڈی صاحب تھے جو کہتے تھے کہ مجھے ان کو پچاس سال دیے ساٹھ سال دیے مجھے ساٹھ مہینے دے دو ساٹھ مہینے دیے تو نوٹو بندی لاغو کر کے اور تین کالے کانون لاغ کر اور تمام کیزیں کی لوگتندر کس حالت میں آج پہنچا دیا ہے آج کس طرح سے سنسد سے ڈڈڈڑ سو سنسدوں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اوکے اوکے آنر ایک سکنڈ رکے گا ایک سکنڈ رکے گا